یہ ہے جی چکوٹھی کا مین بزار یار ویو چیک کریں کیا خوبصورت ہتیہ والا میں آ چکے ہیں جی ہم السلام علیکم اور لیٹ گوڈ مارننگ فرام گڑی دپٹہ یہاں سے ہم جائیں گے جی چکوٹھی جو کہ 35 کلومیٹرز ہے صبح کے اس وقت تقریباً بچ چکے ہیں گیارہ اور روڈ کی کنڈیشن اچھی ہے کارپیٹڈ روڈ ہے کہیں کہیں سے جو ہے وہ اس کو دوبارہ رپیئر کیا گیا ہے موسم کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت ٹمپریچر راؤنڈ آباؤٹ کوئی 35 کے قریب ہوگا تو گڑی دپٹے سے ہم اپنا چکوٹھی والا سفر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہٹیاں بالا آئے گا کافی فیمس جگہ ہے یہاں پہ کشمیر میں ہٹیاں بالا جو کہ ہے 15 کلومیٹر اس کے بعد پھر چکوٹھی کی طرف جائیں گے اس وقت ہم گڑی دپٹہ میں موجود ہیں اور بزار ہم نے پیچھے چھوڑ دیا گڑی دپٹہ کا بزار سے ہم آلموس نکل آئے ہیں اگاز حدود وزلہ جیلم ویلی جیلم ویلی کے حدود کا اگاز ہو چکا ہے اور یار روڈ جو ہے نا بہت ہی پیارا ہے خوبصورت روڈ کارپیٹٹ روڈ اچھا ہو نا تو ڈرائیونگ کا مزہ بھی آتا ہے اور ویلوگ بنانے کا بھی مزارتا ہے کیا بات ہے یار یعنی جو سفر پہاڑوں میں آپ نے ایک آف روڈ یا ٹوٹے پھوٹے روڈ پہ چار گھنٹوں میں کرنا ہے اس طرح کا روڈ جو ہوتا ہے اس پہ آپ وہی سفر تقریب بنا دے گھنٹے میں کر لیتے ہیں تو روڈ اچھے ہوں تو ٹورزم جو ہے اس کو آپ فروغ دے سکتے ہیں کیا خوبصورت سین ہے خوبصورت ویو اور میرے لیفٹ سائٹ پہ جیلم ریور دریائے جیلم اور چکوٹی یہاں سے ہے تیس کلومیٹر کنیا یہ جو علاقہ ہے اس کا نام پیچھے لکھا ہوتا کنیا اچھے ایک تو نام ان کے تھوڑے سی مشکل ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے سانی کے ساتھ تو چکوٹی جو ہے یہ آپ کا کہہ لیں کہ کشمیر اور انڈیا کا بارڈر ہے بارڈر پہ ہے یہ چکوٹی لائن آف کنٹرول ہے چکوٹی پہ وہ بکرییاں تھیں تو وہ اشارے کار رہا تھا بندہ آگے یار آہستہ آہستہ جانور کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب آپ کیا آگیا جائے احتیاط کرنی چاہیے چکوٹی جو ہے یہ لائن آف کنٹرول پہ ہے بارڈر پہ ہے کوشش کریں گے کہ بارڈر جو ہے اس کو دیکھ سکیں اور آپ کو بھی دکھائیں وہاں سے جاگے پوچھیں گے بارڈر کا راستہ اگر تو یہ سیدھا جاتا ہوا تو کیا ہی بات ہے کیونکہ میں فرس ٹائم جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا اور اگر آگے سے کوئی روڈ ہوا تو وہ بھی دیکھ لیں گے ویو چیک کریں یار چھوڑیں باقی ساری چیزیں کیا بات ہے یار گرینری گرینری سبزہ سبزہ درخت ہمیں تو نہیں کشمیر کو جنت کہتے ہیں خوبصورت خوش آمدید زلہ ہٹیاں بالا ہم ٹس ٹک ہٹیاں بالا میں انٹر ہو چکے ہیں جی یار ویو چیک کریں کیا خوبصورت اچھا مکہی ہے اور کچھ پھالدار پودے ہیں بڑے خوبصورت سے گھا رہا ہے پول دیکھیں کتا خوبصورت بنا ہوا ہے اوپر دیکھیں گرین لش گرین پا رہے ہیں کیا بات ہے یار ہٹیا والا میں آ چکے ہیں جی ہم یہ ہے اس کا بزار ابھی بزار یہاں سے اس کا سٹارٹ ہوا ہے اور دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے موسیقی 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 چکناری بزار چناری چناری پہنچ چکے ہیں اس کے بعد نیکس ٹاپ ہمارا ہوگا چکوٹھی فائنل دیسٹینیشن لائن آف کنٹرول کشمیر اور انڈیا کا بورڈر یہ خوبصور سی ویلی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے چکناری سری نگر یہاں سے آجی ایک سوستائیس کلومیٹر اور کیا لکھا ہے پٹن ایٹی ٹو کلومیٹر اوڑی ٹوانٹی سیون کلومیٹر اور ایل او سی سکس کلومیٹر چکوٹھی فائیو کلومیٹر کدر یار اپنا ٹورسٹ نہیں آتے مہران ہو کیوں نہیں آتے موسم بھی ٹھیک ہے دوب نکلی ہوئی ہے ہوا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ سی ہے اور روڈ بڑی آؤٹ کلاس کسم کی ہے سندری سندری ہے چاروں طرف آپ کے گرین پہاڑ دریائے جیلم اور بہت خوبصورت انوائرمنٹ ہے یہ تو ویلی جو ہے یہ دیکھنے والی ہے جیلم ویلی اور چکوٹھی جو ہے اس کو وزٹ کر رہے ہیں آپ اس میں ایل او سی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ خوبصورت پہاڑ اور چشمیں بھی ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ سامنے بہت خوبصورت سا ایک چشمہ اوپر سے آ رہا ہے پانی اس طرح کی جگہ جگہ آپ کو چشمیں دیکھنے کو ملیں گے ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکے ہیں جس کول آبشار پہ اور یہ دیکھیں یہ پل یہاں سے لینڈ سرڈنگ ہوئی ہے اور یہ پل جو ہے یہ سارا تباہ ہو گیا ہے تو جیچکوٹھی کی طرف جاتے ہوئے تقریب بنا تین چار کلومیٹر پہلے آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی جہاں پہ لوگ جس کول آبشار ابھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں آبشار لینڈ سرڈنگ کچھ کچھ ایریاز میں باقی جو روڈ ہے وہ سارا تقریبا ٹھیک ہے تو مائنر سی جو ایریاز ہیں وہاں پہ تھوڑی سی لینڈ سرڈنگ بھی ہے ظاہر ہے پہاڑ ہیں تو جہاں پہ ترک نہیں ہے یا جانور بغیرہ اوپر ہوتے ہیں تو وہاں سے کچھ تھوڑا بہت لینڈ سرڈنگ ہوتی رہتی ہے باقی ٹھیک ہے اور ادھر ایک موشی ہے سکون ہے یہ دیکھیں کھالی سڑکیں انجوائے کریں یہاں پہ یہ ہے جی چکوٹھی کا مین بزار اور یہاں سے الوسی ہے تقریبا دو کلومیٹر بھائی ایلو سی سے جو چیک پوسٹ ہوتی ہے ایلو سی کی بہاں پہ روک لیا تھا اور بغیر ریفرنس کے وہ نہیں جانے دیتے تو آدھا گھنٹ ہم کھڑے رہے ہیں ریفرنس تو ہمارے پاس تھا ہی کوئی نہیں تو ویٹ کیا ہے ویٹ کرنے کے بعد ہے وہ اچانک وہاں پہ میجر صاحب کو امران صاحب آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا بھی آپ کیوں گھڑیں ہم نے ان کو بتایا تو وہ کہتے ہیں اچھا جی ان کو جا لینے دیں جی آپ چکوٹی سیکٹر کو وزٹ کیا شہدہ کی آدھگار پر تصویریں بنائیں اور ایلو سی تک گئے ہیں ایلو سی وہاں پہ اینڈ پہ جا کے ایک پول آجاتا ہے یہاں سے پاکستان اور انڈیا کے ترمیان رابطہ ہوتا ہے اور اس پول کی جو ٹوٹل لمبائی ہے وہ ٹونٹی ایٹ میٹرز ہے جس میں سے چودہ میٹر انڈیا کے پاس ہے اور چودہ میٹر ہی پاکستان کے پاس ہے پول کو جو ابنندن والا واقعہ ہوا تھا اس سے پہلے تو پول جو تھا وہ کھلا ہوا تھا یعنی دونوں طرف سے لوگ آ جا سکتے تھے لیکن ابنندن کے واقعے کے بعد پول جو ہے اس کو دونوں طرف سے بند کر دیا گیا ہے دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے انڈیا کی چوکی اور اس طرف پاکستان کی ہے باقی یہاں سے بورڈر کو وزٹ کر سکتے ہیں سامنے بورڈر لائن بھی آپ کو نظر آتی ہے اینڈین فلائگ آپ کو نظر آتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو بھائی اگر ویلوگ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر لینا چینل جو ہے اس پر سبسکرائب کر لینا انسٹاگرام پر فالو مست ہے ملتے ہیں کسی نئے ویلوگ کے اندر تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئے ویلوگ موسیقی